حاضری لگوانے کے لیے حاضری فارم گیٹ پر بھجوا دیا ہم جنگ نہیں چاہتے سکون چاہتے ہیں عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں حاضری فارم پر عمران خان کے دستخط کروا کر مجمع کو منتشر کر دیا چاہے عدالت کی عمران خان کو حاضری لگا کر واپس جانے کی اجازت دے دی گئی ہے عمران خان کی گاڑی کہاں کھڑی ہے جج کا اس پی سے یہ مقالمہ کیا گیا ہے مجھے دو منٹ دیں عمران خان سے حاضری فارم پر دستخط کروا کر لاتا ہوں اس پی کے جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے عمران خان کے خلاف توشہ خاہدہ فوشتاری کیس کی سماعت گاڑی میں حاضری لگا لی جائے تو اس سماعت کی کاروائی کا کیا کیا جائے گا عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس پیش گئے بالکل ابھی وقفہ ہوا ہے اور دستخط ہونے تک اس سماعت میں وقفہ کیا گیا ہے جب اس پی صاحب سے مقالمہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو منٹ دیے چاہیں اور دو منٹ میں میں دستخط کروا کر لاتا ہوں تو جس پر ہماری نمائنگان ہماری بیرو چیف بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں مسلسل کے یہ دو منٹ والی کاروائی لگتی نہیں ہے تو عدیل جیسے کہ ہم بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمیں عمران نے بھی اپڈیٹ کیا کہ یہ دو منٹ والا معاملہ لگتا نہیں ہے یہاں پر تو کیا ابھی جو ایس پی صاحب ابھی عدالت میں کہہ کر آئے تھے کہ دو منٹ دیں دستخط کروا کر لاتا ہوں تو کچھ کامجابی مل سکی ہے عمران خان اب عدالت سے کافی دور ہو چکے ہیں اور کارکنون کے ساتھ موجود ہیں وہی قصادم کی قیفیت ہے بلکہ بظاہر تو ایسا خطشہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب تو چونکہ عدالت بھی برخواست ہو گئی اگرچہ کچھ مختصر وقت کے لیے وہی عدالت نے کہا کہ یہ دستخط کروا کر لائیں لیکن عمران خان کی گاڑی جو ہے اس وقت سرنگر ہائیوے جو ہے وہاں پر جا چکی ہے اور ابھی کوئی ایسے حالات لگ نہیں رہے کہ فوری عمران خان جو ہیں ان سے کوئی انٹریکشن ہو سکے انتظامیہ کا پولیس کا لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان واپس روانہ ہو رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں راتبہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان شاید واپس روانہ ہو رہے ہیں حاضری کا عمل مکمل نہیں ہو سکا اور وہ واپس روانہ ہو رہے ہیں تو آج حاجہ حارس جو ہیں انہوں نے درائل دیا ہے کہ آج فرد جرم آئید نہیں ہو سکتی فرد جرم آئید کرنے سے پہلے جو ہماری درخواست ہے اسے سنا جانا ضروری ہے تو عمران خان کی جو حاضری کا یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری جانس سے تو قانونی تقاضہ جو ہے وہ مکمل کیا گیا وہ آئے وہ اندر نہیں آ سکے تو اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ ان کی حاضری باہر سے لگا دی جائے کیونکہ باہر صورتحال بہت خراب ہے تو ایسے میں اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ اب آرڈر شیٹ آئے گی تو آئندہ تیس تاریخ دی جائے گی یعنی اب عدالت شاید دوبارہ نہیں بیٹھے گی جیڈ صاحب نے یہ آگا جیڈ صاحب کی جانب سے یہ عدالتی عملے نے بتایا ہے کہ اب جو آرڈر شیٹ جاری کی جائے گی اس میں ساری صورتحال کا احاة تک کیا جائے گا اور اس میں بتایا جائے گا کہ اگلی تاریخ کون سی ہوگی اور اگلی تاریخ پر کیا ہوگا کیونکہ آج کی جو سمات کی ٹھیک ہے عدال آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا محمد عمران بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں محمد عمران بتائے گا تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے ابھی بھی تصادم کا سلسلہ جاری ہے